موسیقی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ چھوٹی سی گڑیا بڑی ہونے لگتی ہے وہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے عمر سے پاس سات سال زیادہ اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس کرائے جاتا ہے وہ چھوٹی سی ننھی پری اپنے ماسوم ماسوم خیالوں میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کا پری بن کر رہنے کا زمانہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے افسوس کہ ابھی تک تو اس نے اپنی پرو کی خوبصورتی دیکھی بھی نہیں اور اب کبھی شاید ہی دیکھ سکے گی کیونکہ اس کو ہر دن ہر گھنٹے اور ہر منٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ اوپر آئی ہے ایک دن بابل کا گھر چھوڑ کر اسے اپنے گھر جانا ہے ایک شہزادہ آئے گا اور اسے اپنی زندگی بنا کر لے جائے گا پھر تمہاری ساری خوشیاں تمہارا شہزادہ پورا کرے گا تمہیں اپنے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا واقعی پھر ایک شہزادہ آتا ہے اور نکاح کر کے عزت کے ساتھ اس کو اپنی شہزادی بنا کر اپنی زندگی بنا کر لے جاتا ہے لیکن وہاں اس کی خوشی تو دور ٹھیک سے ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ شوہر کے کندھوں پر پوری فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ بہن بیوی سب کی ضروریات کو دیکھنا ایک اکیلی جان کو پڑتا ہے ٹھیک اس وقت ایک ننہی بری خواب و خیالوں کی دنیا میں جینے والی یہ لڑکی ایک دم سے حقیقت کی دنیا میں آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اپنی چاہتوں کو اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا لیتی ہے آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے پھر وہ اس قدر خود کو سسرالی رشتوں اور اپنے آل اولاد کی پرورش میں گم کر دیتی ہے آہستہ آہستہ چھوٹے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور وہ ننہی بری عورت کے روپ سے ان کے پڑاؤں میں ڈھرنے لگتی ہے ایک دور تھا جب وہ ننہی بری تھی ننہی بری سے بیٹی لادو بنی لادو سے دلہن بنی دلہن سے پھر ماں بنی ماں سے ساس بنتی ہے ساس سے پھر دادی بن جاتی ہے اتنی لمبی سفر میں بھی وہ اپنی خواہشوں کے معاملے میں اپنی آنکھیں بند ہی رکھتی ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ شوہر اور بچے اور پوتے پوتیوں کے آگے اس کو اپنی خود کی خواہشوں کا پھلہ ہلکا ہی لگتا ہے ایک اچھی اور سمجھدار عورت کی قربانی ہوتی ہے پھر بھی اس کی قدر نہیں ہوتی اللہ تعالی ہر عورت کی عزت اور قربانیوں کی قدر کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے آمین